سزاؤں میں سے آپ کو صرف ایک ہی مرگا بنانے کی سزا ہی ملی ہے میرا عمران خان سے یہ اپیل ہے کہ خدا رہا اس چیز کا از خود نوٹس لیں اور اس چیز کو بند کروائیں یہ کیا تماشا چل رہا ہے یہ کیا حرکات چل رہی ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے غریب لوگوں کا کس قدر مزاق بنایا جا رہا ہے با خدا اس چیز کو بند ہونا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کسی غریب کے بچے بھوک پیاس اور فاکوں سے مر رہی ہوں گے نا تو وہ گھر سے ضرور باہر نکلے گا اور میری التماس ہے کہ اس طرح سے غریب لوگوں کا مزاق مت بنایا جائے پولیس والوں کو بھی ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے کہ وہ غریب ایک بچارہ لاچار انسان اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے اور انہیں آپ مرگا بنا کر اور سڑکوں پر چکر لگوا رہے ہیں یا تھانے کے آگے چکر لگوا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اس قسم کی حرکات سے پرہیز کریں میرے آپ لوگوں سے سوال ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ پولیس نے کسی گاڑی والے کو یا کسی امیر کو نکال کر اس کو مرگا بنایا اور اسے پوچھا ہو کہاں بھی کہاں جا رہے ہو وہ پولیس والی کی پیٹی نہ اتروا دے مجھے حد افسوس ہے ان تمام لوگوں پر جو ان غریب اور مسکین لوگوں کا اس قدر بےہدہ ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں کہ اتنی بارش داڑیوں والے کو مرگا بنا کر اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اور ہماری پاکستانی عوام اتنی میں طب ان کے سینے میں دل نہیں لگتا مجھے اب نا کہ ہر چیز کا مزاق بنا رہے ہیں ان کی غربت کا مزاق بنا رہے ہیں اور چار پیسے پکڑا کر یا چند روپوں کا راشن دے کر آپ ان کے جو ہے وہ غریبی کا اس قدر مزاق بنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصویریں بنا رہے ہیں اور ان کی تجلیل کر رہے ہیں میرے خیال ایک بات تو وہ آپ لوگوں کی امداد بحصول کر لیں گے لیکن زندگی بھر کے لیے وہ ایک فیصلہ کر لیں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی سے امداد نہیں لینی کیونکہ آپ ان کا اس قدر مزاق بنا رہے ہیں ان کی اس قدر تجلیل کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مربانی کریں میری التماس ہے آپ سب لوگوں سے اور پولیس والوں سے بھی کہ ان حرکتوں سے باز آئیں اور خدا رہا ان کو مت اس طرح سے تنگ کریں غریب لوگوں کی اس طرح سے بیجتی مت کریں اس طرح سے ان کی تجلیل مت کریں قسم سے دل روتا ہے یہ ویڈیوز دیکھ کر کہ اتنے بزرگ لوگ ہیں اور بارش داڑی رکھے ہوئے لوگ موجود ہیں بیچ میں اور پولیس والے ان کو مرگا بنا کر اور ان کو چکر لگوا رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں خدا رہا اس چیزے پر حیث کریں مت کریں ایسا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں جس کے بچے بھوک فاکوں سے مر رہے ہوں گے وہ ضرور گھر سے باہر نکلے گا اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کرونا اسے مارے گا یہ کیا ہوگا جب بچوں کی ایک پکار اور ایک صدا وہ سنیں گے کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ باپ جو ہے وہ گھر میں لک سکے گا چاہے پھر باہر جو ہے وہ گولے گر رہے ہوں لیکن باپ جو ہے گھر سے بھوک ضرور باہر نکلے گا خدا رہا اسے مت کریں با خدا مجھے رونا آ رہا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ ہم لوگ کس قدر بے ضمیر لوگ ہیں اور کس قدر اخلاق سے گر چکے ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے اور ہم ان کا مزاک بنا رہے ہیں حدیعہ اگر آپ نے کسی کو کرنا ہے صدقہ دینا ہے تو اس طرح سے دیں کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ بھی یہ جانا سکے کہ آپ نے کسی کو دے دیا ہے کسی کو آپ نے صدقہ خیرات کی ہے تو آپ خدا رہا آپ کی کیا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے شروع کیا ہوئے چند لائکز کی خاطر اور چند شیئرز کی خاطر یا کومنٹس کی خاطر آپ لوگوں کا مزاق بنا رہے ہیں وہ خدا دیکھ کے دل روتا ہے کہ ہم کس ہم کس کو مسلمان کہیں ہیں اور کس کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی خدا رہا ہے ان چیزوں سے پرہیش کریں واللہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے یہ بلکل اب نارمل چیز ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس نیکس روڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئے تل دین اللہ حافظ